لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا کہ دل کی سختی کو دل کی گندگی کو کیسے دور کریں یہ دل صاف کیسے کریں دیکھو میرے بھائی کچھ چیزیں ہیں اور میری بہنوں کچھ چیزیں ہیں ان کو اپنا لو مشکل لگے گا شروع میں تمہیں میں اس بات کو آپ سے برملہ کہتا ہوں کہ شروع میں مشکل لگے گا کیونکہ ہمیں ان کی عادت نہیں ہے پر فائدہ بڑا ہوگا ایک تو کام یہ کرو کہ لوگوں کو ماف کرنا سیکھو لوگوں کو ماف کرنا سیکھو ہم نہیں کرتے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے وہ زبانی جمعہ خرش تو کرتے ہم نے تو ماف کر دیا لیکن پھر جہاں ان کو موقع ملتا ہے نا وہ چھوڑتے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی میں کبھی زیادتی کی ہوتی ہے زبان سے کہتے تھے ہاں ہم نے تو اللہ کے سپورٹ کر دیا ہم تو صبر کرتے ہیں ہم نے معاف کر دیا لیکن ماف کر دیا تو پھر زبان پر برائی کیوں لاتے ہو ان کی اولاد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ان سے بدلے کیوں نکالتے ہو ماف کر دیا تو ماف کر دیا پھر اس کو ذکر نہ کرو کہ لا تصریب علیکم اليوم کو اپنا ہوگے بس آج کے بعد نہ تم سے کچھ مواخضہ ہے نہ تمہارے کیے کا کوئی ذکر ہوگا تو لوگوں کو معاف کر نہ سیکھو دیکھو قرآن کریم بھی کیا کہتا ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں نا احسان کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان لوگوں میں کچھ qualities ہیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو پینے والے ہیں غصہ آتا ہے ان کو ایک نیچرل عمل ہے نا غصے کا آنا ایک نیچرل پروسس کے تھوڑ غصہ آتا ہے لیکن اللہ کی محبت ان پہ غالب رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے اگر اس کو معاف کر دیں تو اللہ ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دھکے چھپے یا اعلانیاں اللہ کی رحمت دیتے رہتے ہیں فراخی کے ساتھ ہو کے تنگی کے ساتھ ہو ان پر کوئی عالم ہو ان پر فراخی کا عالم ہو کے تنگی کا عالم ہو ہر عالت میں خرج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عالم کیا ہوتا ہے کہ والکاظمین الغیض اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں زبط کرتے ہیں اور صرف زبط ہی نہیں کرتے غصے کو اور لوگوں کی غلطیوں پر معاف کر دیتے ہیں در گزر کرتے ہیں تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین کہ اللہ احسان کرنے والوں کو محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے اور اس سے پچھلی آیت اگر آپ غور کریں سورہ عالی عمران کی آیت نمبر 134 ہے یہ سے پچھلی آیت غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو دوڑو میرے بندوں دوڑو الہ مغفرت من ربکم اللہ کی مغفرت کی طرف اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں آسمان و زمین آ جائے جو ہم نے تیار کی ہے تقوی اور پریزگار لوگوں کے لیے اور ان کا حال کیا ہے جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے واللہ یحب المحسینین اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو تم احسان کیوں نہیں کرتے معاف کرتے تم معاف کروگے نا کھلے دل کے ساتھ تمہارے دل صاف ہوگا یہ بہت بڑا کام ہے چھوٹا کام نہیں ہے لیکن کرو تو بات ہے نا صاف کرنا چاہتے ہو دل کو تو کرو اب کارپیٹ کلین کرنا چاہتے ہو تو ویکیوم کلینر تو خریدنا پڑے گا نا ویکیوم کلینر تو خریدنا پڑے گا تو کارپیٹ میں سے سک کر کے نکالے گا اچھا ویکیوم کلینر بھی کوئی گھٹیا والا لوگ ہے تو سکنگ بھی اس کی وہ گھٹیا والی ہوگی اچھی کالٹی کا لوگ ہے تو اچھی سکنگ کرے گا اندر سے کھینچ کے نکالے گا تو محنت تو کرنی پڑے گی ویکیوم تو لینا پڑے گا تو اس لیے کوشش کرو کہ اپنے اندر ان کالٹیز کو پیدا کرو لوگوں کو معاف کرو دیکھو نا میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کیا دوغلاپن ہے نا ہمارا ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے لیکن اتنے چھوٹے دل کے اور دماغ کے لوگ ہیں کہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہم کسی کو معاف کرنے کی روادار نہیں ہے لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے عجیب ہے نا انسان بھی کبھی عجیب منطق لڑاتا ہے خود کسی کو معاف نہ کرے گا لیکن چاہتا ہے کہ ارحم الراحمین اسے معاف کرتے تم لوگوں کو معاف کرو لوگوں پہ رحم کرو لوگوں سے کرم کا معاملہ کرو وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے تم پہ رحم کرے گا تم پہ کرم کرے گا لوگوں کو معاف کرو کسی کی برائیاں نہ ڈھونتے پھرو اپنے پہ نظر رکھو زیادہ تر دوسروں کے عیب نہ تلاش کرتے پھرو دوسروں کے عیب تلاش کرو گے نا پھر اس میں گم ہو جاؤ گے پھر کوئی اچھا ہی نہیں لگے گا سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اسی لیے اپنے آپ پر دھیان دو کیونکہ تم بھی پرفیکٹ نہیں ہو تم میں بھی بہت کمیاں ہیں اپنی کمیوں پر نظر رکھو اور اس میں امپروومنٹ لاؤ تو دوسرے کے اوپر دھیان نہ دو دوسرے کی ٹو میں نہ رہو دوسرے کی سپائن نہ کرتے پھرو دوسرے کی غلطیاں نہ پکڑتے پھرو دوسرے کی برائیاں نہ ڈھونڈتے پھرو لوگوں کو معاف کرو اپنے دل کو صاف کرو اپنے دل میں حسد اور جلن سے بچو اس کا بھی ایک طریقہ بتاتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو صرف الحمدللہ کہنے سے بات نہیں بنے گی الحمدللہ دل سے کہو کہ باری تعالیٰ جو تُو نے دیا ہے تیرا شکر ہے بہت سو سے اچھا رکھا ہے بہت سو سے بہتر ملا ہے ٹھیک ہے میں روز نہاری تو نہیں کھاتا پر روز بھوکا بھی نہیں سوتا روز بھوکا بھی نہیں سوتا ٹھیک ہے میرے پاس دو جوڑے ہیں لیکن ننگا تو نہیں ہوں ٹھیک ہے میرے پاس پرانی گاڑی ہے پر موٹر سے تو اچھی موٹر سائیکل سے تو اچھی ہے یا موٹر سائیکل ہے تو سائیکل سے تو اچھی ہے سائیکل ہے تو پیدل سے تو اچھا ہوں ایک جوڑا جوتے کا ہے پر ڈھنکا تو ہے پھٹاوا تو نہیں ہے ایک جوڑا چپل کا ہے پر پاؤں میں چپتی تو نہیں ہے ننگے پیر تو نہیں پھرنا پڑتا بے شک میرے پاس ایکسپینسیف ایمپورٹٹ کلون نہیں ہے پر اتر ہی صحیح ایک معمولی سا کوئی کلون ہی صحیح ایک معمولی سا پرفیوم ہی صحیح کوئی معمولی سا خوشبو لگانے کو کچھ ہے تو صحیح اس سے تو بہتر ہوں جس کے پاس خوشبو بھی نہیں ہے کم سے کم میں دو تین دن میں تو نہا ہی لیتا ہوں پانی کی کمی ہے پر ایسا تو نہیں کہ پانی ہی نہیں ہے شکر کرو اس رب کا اس نے مجھے کتنوں سے اچھا رکھا ہے شکر پیدا کرو اپنے اندر دل تمہارا نرم پڑ جائے گا اور تمہارا دل صاف ہو جائے گا اس کا شکر کرو محنت کرو شکر کرو دوسرے کی طرف کم دیکھو اپنی ذات پر نظر زیادہ رکھو وہ اپنی قسمت کا کمارہ ہے تم اپنی قسمت کا کمارہ ہے اور اس رب کو پتا ہے کہ اس کو کتنا کہاں دینا ہے کب دینا ہے کیا دینا ہے کیوں دینا ہے اس کی تقسیم پر اعتراض نہ کرو تم ہوتے گون ہو اس کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے کیا عوقات ہے اَفَلَا يَنظُرُونَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمانوں کو اوہ کیسے کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے اور زمین کو کیسے بچا دیا ہے اور پاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہے اور دیکھو نا اونٹ کی کوہانے دیکھیں کبھی تم نے اونٹ کی دیکھیں کبھی کوہانے تم نے کیا خوبصورتی سے ہم نے بنائی ہے یہ اونچی نیچے چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اللہ عز و جل فرماتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا یا یہ آسمان و زمین کا بنانا اشد الخلق کیا تھا مشکل تو اللہ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم زیادہ کامپلیکیٹڈ ہو یا آسمان و زمین کی تخلیق اشد الخلق کیا ہے آسمان و زمین تم کیا ہو حیثیت کیا ہے تمہاری زمین میں ایک ذرہ برابر سولر سسٹم میں تو ذرہ برابر بھی نہیں ہو تم اور پھر اس گیلیکسی میں نون اگزسٹنٹ اور لوکل کلسٹر میں تو بالکل ہی کچھ ہو ہی نہیں اور سپر کلسٹر میں تو تمہاری زمین بھی ذرہ برابر ہے سپر کلسٹر میں اور گیلیکسی میں تو تمہاری زمین نہ ہونے کے برابر ہے تو اس نہ ہونے کے برابر زمین میں تم نہ ہونے کے برابر چیز ہو اور ہم نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا ہے ہمارا شکر کرو کوئی جانور وغیرہ بنا دیتے کوئی پتھر وغیرہ بنا دیتا کوئی درخت وغیرہ بنا دیتا کوئی ریت کا ذرہ بنا دیتا کیا کر لیتے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا ساری زندگی پتھروں کے آگے رگر رگر کے مر جاتے کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر شکر گزار ہو نا بندہ تو پھر دل نرم ہو جاتا ہے اپنے مالک کے آگے عجز و ان کے ساری پیدا ہوتی ہے جھکتا ہے جھکتا ہے غلام جو ہوتا ہے نا میرا بھائی وہ کیا خوبصورت بات کی تھی ایک شیخ نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو اس مقام پہ کہتے ہیں مجھے میرے غلام نے پہنچایا کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں میں غلام خرید کلایا جب میں بادشاہ تھا بادشاہ نہیں امیر زیادہ تھا تو میں نے اس غلام سے پوچھا کہ اے غلام تیرا نام کیا ہے تو کہنے لگا حضرت غلاموں کی بھی کبھی نام ہوتے ہیں جس نام سے بلالے آقا وہ غلام کا نام ہوتا ہے کہتا ہے کہتا ہے غلاموں کی کوئی پسند ہوتی ہے آقا جو دے دے وہ غلام کی پسند ہوتی ہے لگے اس نے مجھے غلامی کا فلسفہ سمجھایا میں بھی تو کسی کا غلام ہونا میں بھی تو اپنے رب کا عبد ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں کبھی خان بنا ہوں کبھی راج پوت بنا ہوں کبھی میں سید زادہ بن کے اتراتا گھمنڈی پھرتا ہوں کبھی افغان کہلاتا ہوں یہ سب کیا ہے کیا حیثیت ہے غلام ہی ہونا اور پھر اکڑکتا بھی ہوں اور کمپلین بھی کرتا ہوں عجیب غلام غلامی تو پھر یہی ہے کہ آقا جو دے وہ لے لے غلام اور شکر آدھا کریں شکر آدھا کریں بہرحال یہ چند باتیں ہیں میں بھی بڑا چھوٹا عزبی ہوں میرا علم بھی بڑا قلیل ہے کچھ آپ سے شیئر کر لیا اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادَ موسیقی